آپ نے go daddy سے domain لی ہے اور وہ without www کے open نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ domain.com لکھتے ہیں اپنی domain کا نام لکھتے ہیں اور آگے .com لکھتے ہیں تو کوئی اور ہی page آپ کے سامنے open ہو جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ without www کے بھی ہماری website کھلے اور www کے ساتھ بھی ہماری website ہی open ہو تو آج کی ویڈیو اسی پر ہے کہ آپ کیسے جو ہے اپنی domain کو without www open کر سکتے ہیں اور www کے ساتھ بھی open کر سکتے ہیں تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ سبھی دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اس پر already ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو کہ 10 منٹ کیا ہے how to set up go daddy domain with blogger تو اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو دیکھیں اس میں میں نے ایسے سارے چھوٹے چھوٹے جی issues ہیں وہ سارے resolve کرتے ہوئے اس کو set up کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا link آپ کو description بھی مل جائے گا آپ میرے چینل پر جا کر بھی وہاں دے سکتے ہیں domains کا playlist بھی آپ کو مل جائے گی اور ویسے بھی اگر آپ سرچ کریں گے how to set up go daddy domain آگے سیکھ لیں online لکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ مل جائے گی تو جلدی سے جا کر اسے بھی دیکھ لیجئے گا تو چلیئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ایک چھوٹی سی request ہے ہمیشہ کی طرح کہ اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرم نہیں کیا اور کچھ ایسے ٹولز جو کہ یوٹیوپرز شیئر نہیں کر سکتے وہاں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں تو وہاں آپ کو مل جائیں گے تو جلدی سے آ کر وہاں بھی ہمیں جوئن کر لیجئے گا جیتے فرنڈز ہم آ چکے ہیں ہم نے لیپ ٹوپ کی سکرین پر اور یہاں میں بہت ہی ایزی میتھڈ سے آپ کو آج بتاؤں گا کہ آپ کی اگر ویب سیٹ ویڈاوٹ ڈبلیو ڈبلیو کے نہیں اوپن ہوتی تو کیسے اوپن ہوں گی یہاں دیکھیں اگر آپ سیکھ لینڈ ڈاوٹ کوم بھی لکھیں گے تو میری ویب سیٹ جو اوپن ہو جائے گی لیکن جب اس شروعات میں میں نے پہلی بار جو ہے گو ڈیڈی سے جب ڈومین کو سیٹ اپ کیا تھا اپنے بلوگر کے ساتھ تو یہاں جو ہے وہ سیکھ لینڈ ڈاوٹ کوم کو جب اوپن کرتا تھا تو گو ڈیڈی کا ہی کوئی پیج اوپن ہو جاتا تھا ٹھیک ہے تو کیسے آپ نے ریڈریکٹ کروانا ہے www.sqliononline.com پر یہ سارا پرسس آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا آپ نے سکیپ نہیں کرنا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے گو ڈیڈی کی ویب سائٹ کو یہاں کھول لینا ہے ٹھیک ہے گو ڈیڈی کی ویب سائٹ کو اوپن کر لینا اور یہاں اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ لگن کر لینا ہے سائن ان کر لینا ہے میں یہاں سائن ان کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہاں دیکھیں پہلے سے میں نے سائن ان کیا ہوئے اپنے اکاؤنٹ کو تو یہاں جب میں اس کو ویزٹ می آئی اکاؤنٹ پر کلک کر دوں گا یہاں کلک کرنے کے بعد یہاں آپ نے مائی پروڈکٹس پر جانا ہے مائی پروڈکٹس پر جانے کے بعد آپ نے اپنی ڈومین کو جو ہے وہ یہاں سا سلیکٹ کرنا ہے اور ڈومین کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں ڈی این ایس کا اوپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں dns کا بٹن dns کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو کچھ اس طرح کا پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گا dns management کا تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آ جانا نیچے آ جانا نیچے آ جانا اور یہاں دیکھیں ایک tab ہے forwarding کی forwarding کی to tab ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ pencil کے بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہ والا box یہاں تو خالی ہوگا ٹھیک ہے یہاں اس پر کچھ اور لکھا ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے یہاں سے https ٹھیک ہے اور double slash یہاں سے select کرنی ہے اس کے بعد یہاں آپ نے www.apnidomain.com لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے forward type جو ہے permanent 301 یہ set کرنا اور setting جو ہے forward only کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے save کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے save کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو یہاں وہ بتا رہا ہے features may be unavailable while we processing your updates some updates require confirmation please check your inbox or possible confirmation email تو اگر آپ نے hosting وغیرہ کہیں سے لی ہوئی تو آپ confirmation وغیرہ آئے گی اگر آپ نے blogger سے کی ہوگی تو آپ کو کوئی confirmation نہیں آئے گی اب دوسرا step یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ نے blogger پر جانا ہے blogger پر جانے کے بعد settings میں جانا ہے settings پر جانے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہاں ایک یہاں دیکھیں جہاں آپ custom domain domain کو set کرتے ہو blogger کے ساتھ تو یہاں redirect domain آ رہا تھا تو آپ نے یہاں سے اس کو enable کر دینا ہے اس کے بعد https availability بولتا ہے تو آپ نے ان دونوں کو بھی enable کر دینا ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو enable کر کے رکھنا ہے تو آپ کی domain جاہاں وہ چاہے www.seeklionline کے ساتھ جو ہے وہ open ہو یا صرف domain اور dot com کے ساتھ یا http کے ساتھ یا https کے ساتھ یعنی کہ کس طرح بھی اگر domain open کرو گے تو وہ domain فوراں سے open جاہاں وہ ہو جائے گی تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آئے گا اور آپ کی جو site ہے وہ بھی open ہو جائے گی میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے complete a to z جو ہے وہ آپ کو domain کو set کرنے کا بتایا تھا یہاں دیکھیں go daddy plus blogger فل domain setup یہ 10 منٹ کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو جا کر فوراں سے دیکھ لو میں نے اس میں complete طریقہ کا اور آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے کیسے ایک اچھے انداز کے ساتھ professional domain کو کیسے blogger کے ساتھ attach کرنا ہے تاکہ آپ کو future میں کوئی مسئلہ نہ آئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو لازم ہی دیکھ لو اگر اب یہ تک آپ نے نہیں دیکھی تو امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی اور آپ کا جو بھی problem رہی ہوگی blogger میں وہ solve ہو چکی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ